بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تین سو سنتاونوہ دن ستائز الحجہ نمبر ایک اسلامی تاریخ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ فتح علی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ برو سنیچر بیس سلحجہ سن کیارہ سو ترسٹھ ہجری بمطابق دس نومبر سن سترہ سو پچاس عصبی میں بنگلور سے تیس کیلومیٹر دور شمال کی جانب ایک قصبے میں پیدا ہوئے والد کا نام حیدر علی اور ماں کا نام فاطمہ بیگم ہے جو فقر النساء سے مشہور تھی وہ عرب کے خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے پانچ برس سے لے کر انیس سال کے عمر تک حفظ قرآن دین علوم اور جنگی فنون میں مختلف ماہری نے فن سے مکمل مہارت حاصل کر لی اور سپہ سالار بن کر جورت و بہادری کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کر کے فتح علی خان بہادر کا خطاب حاصل کر لیا جب سن سترہ سو سڑھ سکھ ہجری میں دشمنوں نے باقاعدہ جنگ چھڑ دی کیپو سلطان رحمت اللہ علیہ بھی سات ہزار فوج لے کر ان سے لڑے اور انہیں شکت دے کر منگلور کے مضبوط قلعہ پر قبضہ کر لیا پورے ہندوستان میں ریاست محسوری ایسی تھی جس نے ان لوگوں کے خلاف چار جنگیں لڑی دو جنگوں میں ان کو بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا پھر جیل کی ہوا کھانی پڑی جنگ آزادی میں مسلمان بادشاہوں میں سے حیدر علی خان اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی قربانی اور جنگی حملوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ٹیپو سلطان ایک ایسا مرد مجاہد تھا جس نے دین اور آزادی وطن کی خاطر دشمنوں کے خلاف لڑتے ہوئے چار مئی سن سترہ سن نینانوے عیسوی کو اپنا پاکیزہ خون بہا کر خاک وطن کے ذروں کو روشن کر دیا نمبر دو اللہ کی قدرت سمندری مکڑی اللہ تعالیٰ نے زمینی مکڑی کی طرح سمندر میں بھی مکڑی پیدا فرمائی ہے اسے انگریزی میں ایک ٹوپس کہتے ہیں اس کے آٹھ پیر ہوتے ہیں اس کے جس میں ہٹی نہیں ہوتی بلکہ پورا بدن گوشت اور کھال پر مشتمل ہوتا ہے اس کی صرف ایک آنکھ ہوتی ہے وہ دور ہی سے اندازہ کر کے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑتی ہے اور خون چوس کا چھوڑ دیتی ہے سمندر میں ایسی مخلوق کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی عجیب خدرت ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں جمعہ کی نماز ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے مگر چار لوگوں پر لازم نہیں نمبر ایک وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو نمبر دو عورت نمبر تین نابالغ بچہ نمبر چار بیمار فائدہ جہاں جماعت کے شرائط پائے جاتے ہو تو وہاں جماعت کی نماز ادا کرنا ہر صحیح و تندرست آزاد اور بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے لیکن مسافر پر فرض نہیں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بچے کی پیدائش کے بعد کان میں اذان دینا جب حضرت حسن رفی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی فائدہ بچہ کی پیدائش ہونے کے بعد دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا سنت ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت نیند سے جانگنے پر دعا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں بیدار ہو اور یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ واللہ اکبر وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ پھر یہ کہے اللہم مغفر لی یا دعا مانگے تو وہ قبول کر لی جائے گی اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں حرام لقمہ کی نحوست حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کھانے کو باقیزہ بنا لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے خدا کی قسم جب کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل چالیس دن تک قبول نہیں کرتا جس بندے کا جسم حرام مال سے پڑھا اس کا بدلہ جہنم کے علاوے کچھ نہیں نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا کی محبت کا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کر لیا اللہ اس کی حاجتوں کا کفیر ہو جائے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا وحم و گمان نہیں ہوگا اور جو شخص دنیا سے تعلق کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں آمال کا وزن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص کے آمال کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ شخص عیش و راحت کے زندگی میں ہوگا اور جس شخص کے آمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ حاویہ کیا ہے وہ دہتی ہوئی آگ ہے نمبر نو قدب نبوی سے علاج گردے کی بیماریوں کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلو کے درد کا سبب گردے کی نس ہے جب وہ حرکت کرتی ہے تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کا علاج کرم پانی اور شہست سے کرو فائدہ گردہ میں جب پتھری وغیرہ ہو جاتی ہے تو کولوں میں درد ہوتا ہے بلکہ اکثر اسی درد ہی کی وجہ سے اس بیماری کا پتہ چلتا ہے اس کا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ گرم پانی اور شہد ملا کر پلایا جائے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار ہو جاؤ یہ قرآن سراسر نصیحت ہے جس کا جی چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے موسیقی